اعوذ باللہ حمین شیطان الرجیم بسم اللہ حیر و اخوان الرحیم میرے پیارے بہنوں اور بھائیوں امید کرتی ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے اگر اب تک آپ نے ہمارا چینل سسکرائب نہیں کیا تو جلدی سے ہمارے چینل کو سسکرائب کریں تاکہ آنے والی تمام ویڈیو بہت آنے آپ کو مل سکے آج جو میں آپ کے ساتھ وظائف پیش کرنے جا رہی ہوں بہت ہی پیارا بہت سے لوگوں کی فرمائش پر وظائف کو پیش کیا جا رہا ہے رزق کا بہت سے لوگوں کا کہنا ہے کہ ہمارے گھر رزق کی کمی ہے سب سے پہلے رزق کی کمی کا میں آہستہ صاحب کو تمام ٹٹیل بھی سمجھاتی جاؤں گی کہ رزق کس طرح کم انسان کا ہوتا ہے ساتھ میں سب سے پہلی جو ریزن ہوتی ہے وہ رزقوں کو کم کرنے کے لیے جیسا کہ بہت سے لوگوں کی عادت ہوتی ہے بھائی ازراد کی بھی ہوتی ہے اور بہنوں کی بھی ہوتی ہے ہاتھ کے جو ناخون ہوتے ہیں ان کو وہ اپنے دانتوں سے وہ کارتے ہیں ٹھیک ہے نا سب سے بڑی جو یہ ایک تو اس سے بیماری بھی ہوتی ہے اس سے برز کی بیماری بھی لگتی ہے اور جامعہ کتاب بشتی زیور میں اگر آپ کو دیکھیں تو وہاں پر واضح طور پر بتایا گیا ہے اس سے برز کی بیماری لگتی ہے یعنی کہیں سے جسم سفید ہونا کہیں سے باڈی کا رنگ جو ہے بلیک ہونا اسی طرح تو آپ کوشش کیا کریں کہ اگر کسی کو دیکھیں بھی تو آپ کبھی اس کو فورا ایک تو منع کر دیں اور ساتھ میں آپ کو کبھی بھی خود ہی کام بھی نہ کریں اس سے رزق ختم ہو جاتا ہے آپ کو ایک بات میں آپ کو صرف فتنہ کہنا چاہتی ہوں کہ آپ خود میں سمس کر سکتے ہیں کہ شیطان کا تلق جونسا ہے نا ہمارے نیلز یعنی ناخن سے ہے اس کا گھر جو ہے ہمارے ناخن ہوتے ہیں ٹھیک ہے نا میں یہ نہیں کہتی کہ ناخن مطلب کہ صاف بھی ہوں لیکن بڑے ہوئے نہ ہوں ٹھیک ہے جہاں ان کی حدود ہے تو وہاں تک رہیں زیادہ جو بڑھ جاتے ہیں ناخن وہ مردار ہوتے ہیں ٹھیک ہے نا مردہ ہوتے ہیں اب بے اگر آپ کسی ماس کو کہیں کٹ کے چھوٹے سے پیس کو رکھ دو آپ خود دیکھیں کہ اس پر جان نہیں ہوگیا پھر وہی پر وہ سوک کا خوشک ہو جائے گا تو یہ اضافی نیلز ہوتے ہیں تو اس کو بھی کٹ دینا چاہیے یہاں پر شیطان جونسا ہے جب ہم کھانا کھاتے ہیں تو سمجھ لیں کہ ہمارے کے ساتھ ساتھ شیطان بھی کھانا کھاتا ہے جگر ہماری ناخن بڑے ہوتو ان کو دانتوں سے کٹنا بہت بری بات ہے اس سے رزق ختم ہو جاتا ہے آج میں آپ کو جو وظیفہ رزق کا بتانے جا رہی ہوں بہت بیار ہے رزق جو ہے بارش کی طرح برسے گا انشاءاللہ الحمدلیلہ رزق میں اتنی دولت آپ کے پاس آئے گی رزق میں اضافہ بھی ہوگا اور اللہ آکر رزق میں اضافہ تو کرنے کے ساتھ آپ کو رحمتوں اور برکتوں کو جو ہے آپ کے گھر میں داخل کریں گے سب سے پہلے آپ یہ بات یاد رکھیں کہ جو میں نے آپ کو ناخن کے بارے میں ایک ریزن بتائی ہے پلیز وہ نہیں کرنا آپ نے سب سے پہلے آپ کے پاس آئے گی